اسلام علیکم دوستو کیا آپ کے پاس شناکتی کارڈ موجود ہے اور آپ اپنے شناکتی کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے تین ایسے اہم پروگرام سے امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ most important ہونے والی ہے چاہے آپ ایک student ہیں چاہے آپ ایک عورت ہیں چاہے آپ ایک مرد ہیں تو آج کی یہ ویڈیو ان تینوں افراد کے لیے بہت زیادہ special ہونے والی ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے تمام غریب خواتین اظرات کے لیے بڑی خوش قبری ہے جن خواتین کو بے نظیر سے نکالا گیا نگیبان پروگرام سے پیمنٹ نہیں ملی ہے اور تمام غریب خواتین اظرات کو نگیبان پروگرام کے کارڈ بنا کر دیے جارہے ہیں بے نظیر پروگرام میں دوبارہ پھر آخر کیا جارہا ہے اس کے حوالے سے بھی complete information ہے اور جو لوگ student ہیں اور وہ e-bike کی جانب سے اپنا motorcycle حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی ایک بڑی update سامنے آج کی ہے آپ اپنے گھر بیٹے اسی smartphone کا استعمال کرتے ہوئے آپ کیا کر سکتے ہیں e-bike پروگرام میں apply کر کے حکومت کی جانب سے جو مفت آسان سکیم پر آپ کو motorcycle جو دیا جارہا ہے وہ آپ کو مل جائے گا اس میں apply کرنے کا ترقیقار بھی آپ کے ساتھ share کیا جائے گا اور جو مرد اظرات ہیں جن کے پاس خود کا شناختی کارڈ موجود ہے وہ مزدور کارڈ پروگرام میں اگر وہ apply کرنا چاہتے ہیں اپنے مکمل دیکھنی ہیں کیونکہ آج کی یہ ویڈیو میں specially طور پر تین اہم پروگرام کے بارے میں بنانے والا ہوں کیونکہ کافی لوگ بہت زیادہ پریشان ہے youtube پر کافی لوگ بتا رہے ہیں یہ کام کہے یہ کریں وہ آپ کو word by word بتا دیتے ہیں لیکن میں آپ کو practical سمجھاؤں گا انشاءاللہ میں آج آپ کو practical سمجھانے والا ہوں آج میں آپ کو لیٹوپ کی سکرین پر سمجھاؤں گا یا آپ کو اپنی موبائل کی سکرین پر لے کے چلوں گا وہاں پر آپ کو apply کرنے کا مکمل دریقے کار payment check کرنے کا مکمل دریقے کار آپ کے ساتھ share کیا جائے گا تو چلے کہ اس بغیر ٹیم ایس کی ویڈیو جانی بڑھ لیتے ہیں میں آپ کو اپنی موبائل کی سکرین پر لے کے چلتا ہوں جیسا کہ ہم آ چکے ہیں اپنے موبائل کی سکرین پر یہاں پر میں سب سے پہلے بین ازیر پروگرام کی payment check کرنے سے لے کر apply کرنے تک کا مکمل procedure آپ کے ساتھ share کرتا ہوں یہاں پر اپنا قومی شناکتی کار نمبر اس طرح add کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو چار انسوں کو ایک code نظر آ رہا ہوگا آپ کو اوپر لکھاؤ گا آپ نے یہاں پر نیچے لکھ دینا ہے simple آپ نے معلوم کارے پر کلک کر دینا ہے کیونکہ یہ آپ کو robotic چیک کر رہے کہ آپ robote تو نہیں ہیں جو آپ چیک کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کی جو بھی detail ہوگی آپ کو اس میں آئل کیا گیا پھر بھی آپ کو بتایا جائے گا اگر آپ کو نائل گیا پھر بھی آپ کو بتایا جائے گا یہاں پر اس ناکتی کار کو دے سکتے ہیں کافی لوگوں کی نظر اس تیرہ ہزار پر پڑھی ہوگی کافی دوسرے اس چیز کو پریشان ہو گیا ہوں گی کہ ہمیں تو دس ہزار پانچ سو کی مداد ملی ہے تیرہ ہزار کیوش ہو رہا ہے اس کے بعد میں بتاتا ہوں آپ کو آپ کا فالت پر اگر آپ نے حالی ہمیں تیرہ ہزار روپے یہاں پر آگے آپ تفصیلن ایک چیز پڑھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تعلیمی وظائف کی رقم وصول نہیں کی ہے تو مطلب یہ ہے کہ تعلیمی وظائف کی جو پیمٹ ہے وہ اس میں ایڈ کی گئی ہے پچیس سو روپے کی جو تعلیمی وظائف کی پیمٹ ہے وہ اس میں ایڈ کی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ تیرہ ہزار روپے امدادش ہو رہی ہیں کافی لوگوں کو پیمٹ پوٹل پر پچاس پچاس ہزار روپے کی مطلبش ہو گئی ہیں ان کو ملی بھی ہیں یہ بات نہیں ہے کہ ملی بھی ہیں وہ اس وجہ سے ملی ہیں کہ انہوں نے دوبارہ اپنے ڈرنے میں کروایا تھا اور جتنے مند کے ان کی پیمٹ ہولڈ میں تھی وہ ساری پیمٹ ان کے ویب پوٹل پر شو ہو گئی تھی تو یہ چیز کو لے کر پرشان نہیں ہونا یہ سچ ہے پیمٹیں ملی ہیں لوگوں کو اتنی اس کے بعد آپ نے پیمٹ چیک کے لیے اگر آپ کو یہاں پر نائل کر دی جاتے ہیں پھر آپ نے کیا کرنا بیک چلا جانے순ala آپ نے کیا کرنا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پوٹل آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا جیسے آپ یہاں پر ٹائپ کریں گے ٹائپ کرتے سار 40 طور پر آپ کے سامنے کی ویب سٹر آئے گی آپ اس میں دوبارہ آپ اپنے اپلائی کر سکتے اپنے سروے کے لیے سروے کے لیے اندراج کر سکتے ہیں جیسے آپ سروے کے لیے فائر ایکزمپل اندراج کرتے ہیں تو آپ کو اس پروگرام کی جانب سے انشاءاللہ آہل کیا جائے گا کافی لوگوں کو اس ویب پورٹل کے ذریعے آہل بھی کیا گیا ہے کافی ایسے لوگ ہیں جو اس پروگرام میں دوبارہ آہل ہو چکے ہیں یہی پورٹل اسی پورٹل کا استعمال لیکن ایک چیز یاد رکھنی ہے آپ اس ازلا میں ہونے چاہیے اوپر ازلا دیو ہیں آپ ان ازلا میں ہیں تو آپ کے سکرین کو آہل کیا جائے گا یہاں پر آپ نے جو بھی آپ کا کومیشن آکتی کا نمبر آہے ہوئے یہاں پر آپ نے سیمپل ایس اپلائی کر دینا ہے اس کے بعد تصدیق کر رہے پر آپ نے سیمپل کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پر تصدیق کر رہے پر کلک کریں گے تو آپ اگر ان ازلا میں جو ازلا اوپر دیو گئے ہیں یہاں پر اوپر لکھے ہوئے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں لہور پشاور سکر کوئٹا اور یہ جو سارے لیمولتان بغیرہ لکھے ہوئے ہیں اگر آپ ان علاقوں میں ہیں تو آپ انشاءاللہ حکومت کی جانب سائل کیا جائے گا اور جیسے آپ میسے کریں گے آپ کا جو سٹیٹس ہوگا وہ آپ کے سامنے آجائے گا اور آپ کی اس میں پرورگرام میں اپلائی ہو جائے گی اس کے بعد آ جاتی ہے بات ای بائک کی کافی لوگ ای بائک کو لے کر پریشان ہے سٹوڈن لوگ ذرات بہت زیادہ پریشان ہے کہ اس میں اپلائی کی اس طرح کیا جاتا ہے تو اس کے لئے ایک ویب پورٹل ہے یہ ویب پورٹل آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ حکومت کی جانب سے جو بائک آپ کو دیے جا رہے ہیں ان کا افیشلی ویب پورٹل ہے یہ مریم نواز کی بھی بچک لگے ہوئے ان کی نفرات کو یہ مل چکی ہے سارا کچھ یہاں پر ڈیٹیل دیئی ہے آپ نے ریجیشن کس طرح کرنے آپ نے سیمپل یہاں پر تین ڈوٹس کو پر ٹائپ کرنے ٹھیک ہے تین ڈوٹس کو پر ٹائپ کرنے جانڈ آپ کیا کیا ہے میل ہے فی میل ہے اس کے بعد جانڈر ایڈ کرنے اس کے بعد یہاں پر آپ سامنے کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر لائسنس کیا ہے آپ کا ٹھیک ہے بنا ہو ہے نہیں بنا ہو وہ آپ نے دینے پاسپورٹ اور ری پاسپورٹ سیمپل ایڈ کرنے ریجیسٹر کو کلک کرنے جیسے ریجیسٹر اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کا جو بھی اکاؤنٹ ہوگا وہ بن جائے گا بننے کے بعد سیمپل آپ نہیں کہا کرنے یہاں پر لاؤگن کرنے اور جا کر آپ نے سیمپل اپلائی کو بٹ کلک کر دیں آپ کا اپلائی ہو جائے گا کہتے تو آپ اس کو حوالے سے میں تفصیلن ویڈیو بناوں گا یہاں پر میں شورٹ وے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہاں پر آ کر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دوسرے نمبر پر کافی لوگ نگی بان پروگرام کے لیٹر وہ جو بہت سادہ میں ایسی کر رہے ہیں کہ ہمیں کس ترکے کار کے ذریعی کار بنے گا تو ان کے لئے حکومت نے ایک افیشلی ویب سٹ دی گئی ہے آپ اس نگی بان پورٹل کو آپ اوپن کر سکتے ہیں اوپن کرنے کے لئے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پلیس انٹریوئر یوزر نیم اینڈ پاسورٹو یعنی کہ آپ یہاں پر آ کر اپنا جو بھی شناکتی کا نمبرہ وہ ایڈ کرے اور نیچے اپنا جو بھی آپ نے اپنا نگی بان پروگرام جب آٹھا لینے کے لیٹر تو آپ کو کچھ لوگن بغیرہ ملے ہوں گے تو آپ کو یہاں پر آٹھ کر کے اپنا نگی بان کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہی انفارمیشن تھی امید ہے آج کی یہ ویڈیو کچھ لگی ہوگی اور کافی لوگ کہیں گے کہ ہم اس پروگرام میں اپلائی اس پورٹل کو اوپن کس طرح کریں گے تو اس کے لئے حکومت کی جرف سے ایک ویب سٹ دی گئی ہے گورنمنٹس ڈاٹ پی کے گورنمنٹس ڈاٹ پی کے آپ اس ویب سٹ کو سرچ کر سکتے ہیں گورنمنٹ ڈاٹ پی کے جیسے سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے ان کی جو ویب سائٹ ہے وہ یہاں پر آ جائے گے آپ یہاں پر آ کر اپلائی کر سکتے ہیں